جلدی جلدی جو پہلی بار چینل وزٹ کر رہا ہے وہ چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کر دیں ٹاپ پر اے ڈبل ہے لول کا سائن اسے کلک کر دیں جب آپ یہ سب کر لیں گے تو آنے والی ویڈیوز آپ کو بزریاں نوٹیفکیشن موصول ہو جائے کریں گی جی ہاں اور کمال کر دیا بھائی آج اور ایسا لگ رہا تھا کہ بمراہ وکٹ نہیں لے پائیں گے شامی انلکی چل رہا ہے سراج جو ہے وہ سب کو معلوم ہے انفٹ ہے زبردستی وہ یہ میچ کھیلا ہے اگر سراج پوری بولنگ کر رہا ہوتا تو شاید شاردل تھاکر کو اتنے مواہ کے بولنگ میں نہیں ملتے لیکن شاردل تھاکر نے آج زوردار بلکہ جوتا نہیں چپل اٹھا کے مار دی ہے ان لوگوں پر جو اس کو صرف محض ریپلیسمنٹ سمجھتے ہیں انڈین کرکٹ میں جو کہت کہ شاردل تھاکر کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں دو ہی آل راؤنڈر ہیں ایک فہیم اچرف فہیم سٹوکز اور ایک بہن سٹوکز میں کہتا ہوں لانت ان لوگوں پر سات آؤٹ کر رہا ہے آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں گس کے مارا آؤٹ بھی کی ہے انگلینڈ کو انگلینڈ میں گس کے مارا شرم نہیں آتی ان لوگوں کو یار ستر ستر محض کلا دیتے مطلب سات وکٹے نہیں ہیں اس نے سات وکٹے یار یہ کہا ہے وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ بہن سٹوکز کے بعد فہیم سٹوکز اور وہ مزبا کا سٹوکز کہاں گئے یار یہ مطلب یہ بھی تو کر کے آئے بھائی وہاں پہ ہے ٹور پورا یہ کیا کھاڑ کر رہا ہے وہاں پہ یار اس سے مضبوط ٹیم تھی زیادہ فریقہ کی وہاں پہ یہ تو ہلکی سائیڈ ہے یہ اس سے مضبوط ٹیم کیا ہوگی یار مطلب آپ یہ دیکھیں کس طرح نے شہردن نے آئے ٹیم کو لفٹ کیا ہے یہاں پہ ضرورت پڑتی ہے اکشے گمار کی بھائی اس نے بتا دیا مجھ سے بڑا تھاکور کوئی بھی نہیں ہے اس وقت اور کمنٹیٹرز کے موں سے بھی نکل رہا ہے کیا نام نکلنا لوٹ تھاکور کر کے ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے اور کہاں میں تو ہنس اس لیے رہا تھا پہلے جب واسے بولا تھا اس کی وجہ یہ تھی وہ جو کہہ رہے تھے نا ناکا رہا ہے کھٹا رہا ہے خسا رہا ہے اور دیکھ لیا کون ہے پجا رہا ہے کیا کس کے کم سے کم نائنٹی فائیڈ کے سٹائک ریٹ سے کھل رہا ہے وہ ایک وقت سنتا وہ صرف ہمیں ہم نے کہا تھا نا کہ سیکنڈ اننگ میں اس کو تیز کھلنا تھا اب وہ تیز ہو گیا آگا ہوں وہ 46 کے ایوریز ہے بھائی اس کا سیکنڈ اننگ میں اس کے جتنے اثرات ہیں بیٹنگ کے وہ آتے ہی سیکنڈ میں کیونکہ بیٹنگ لائن پھستی سیکنڈ میں نکالتا وہ ہی ہے پجارہ بھلے آسٹلیا ہو بھلے ساؤت افریقہ اور اس وقت یہ کھڑا وہ تو یار شکر ہے کہ آج ان کا دن ختم ہو گیا ایک گھنٹہ اور ہوتا تو یہ اپنے سوگر کے ہاں مومینٹم ٹوڑیا بابر والا مومینٹم جو ہے وہ یہاں ٹوڑیا کیونکہ اب آپ صبح صبح آئیں گے تو یقینی طور پر ایک نئی شروع بات ہوگی آپ کو دوبارہ سے سائٹ کرنا ہوگا بال کو یہ ایک بڑی ریالیٹی ہے یا ٹیسٹ کرکٹ کی کہ اوور نائٹ اگر آپ لاس سیشن میں اچھی باری چل رہی ہو تو آپ دیکھیں پجارہ کو اور بہوما کو تو اس مشکل ترین وکٹ پر آپ کو پتا چلتا ہے کہ کومپیکٹنیس جو ہے وہ کتھینی کام آتی ہے ٹیکنیکلی ساؤنڈ این کریکٹ پیلئرز جو ہے پہلی انگ میں پجارہ جو ہے وہ ہم نے بھی کہا کہ یار وہ بال جو ہے رائز کر گئی اور میں اب جو اس وکٹ کو دیکھ رہا ہوں اسیس کر رہا ہوں یہ وکٹ تھوڑا سا ہیز آؤٹ ہو رہی ہے اس پہ سے ایکسٹرہ باؤنس کم ہو رہا ہے اور شاردل تھاکل نے with the older one old cherry سے آؤٹ کرنا شاردل سپیس around one thirty five بہت مشکل بات ہے اور لینڈز کو جن ایریاز کو ہٹ کیا میرے تو ذہن میں فہی مشرف گھوم گیا کہ یار اس کو اس قدر مواقع دیئے پاکستان کی جانب سے اتنا کھلایا گیا ہے میز باولک نے اس قدر گود میں لے لے کے کبھی نیوزیلینڈ اتر گیا کبھی ساؤت افریقہ اتر گیا کبھی زمبابے اتر گیا اور اس گاؤں سے کبھی بھی اچھی خبر نہیں آئی اور تینوں ایک سیکنڈ ہاتھ کے ہاتھ جواب دے دوں پلٹ گئے کیا پلٹ گئے بھائی ایک بندے کا میسیج تھا کیا پلٹ گئے تم مطلب دس دن پانچ دن سات دن پروگرام دیکھتا ہو بھے ہم میں وہ جگرہ ہے کہ ہم اپنی پریڈکشن پہ کہہ دیتے ہیں اور نہیں ہوا پریڈکشن ہی ہوتی ہے بھائی جب پوری دنیا اس کے پیچھے آسٹریلیا سے پڑھی بھی تھی پجھا رہا کے ہم اسے بیک کر رہے ہیں لیکن چونسٹ گیندوں پہ چودہ رنز آج بھی برا کہہ رہا ہوں اس ایننگ کو وہ سرکمسٹانسز کچھ اور تھے وہاں چونسٹ گیندوں پہ پچیس تیس کر دینے تھے وہاں باری شگر ہو جاتی اور انڈیا جیتے جیتے درو پہ چلا جاتا وہ میچ انڈیا ہی جیت سکتا تھا ساؤت ایفریقہ نہیں جیت سکتا تھا وہاں ہم نے اس کو بیش کیا ہے یعنی اس ایننگ کو کرٹیسائز کیا ہے لیکن ٹیس کرکٹ میں اس کی ایک سوالسٹ رن کی تیسری انڈگ اور وہ جو اسٹیٹس ٹیسر نے دنیا کے بڑے بڑے ان کو جو ہم نے سوشل میڈیا پہ جواب دیا تو آج تک ہم اس کے جواب کے منتظر ہیں کہ بھائی بابر کا تو دکھا دے چوتی انڈگ کا اس وقت بابر کا چوتی انڈگ کا سالے انیس تھا اب مجھے نہیں پتا چار پانچ ٹیسٹ کھیل لیا ہے بابر سالے انیس کا ایوریس تھا اور ہم نے کہا کہ بھائی چیتے شور پجارہ چوتھی انڈگ کی فیلیر کی ٹوئٹ نے آ کر اس کی ساؤت ایفریقہ کی تیسری انڈگ ایک سوالسٹ رن ابھی بھی ذکر کیا تھا ہم نے کہ ساؤت ایفریقہ اس طرح کے ٹیکنیکلی ساؤنڈ پیلئرز کے لیے اچھی پلیس ہے یہ گیندکوں سے پش کرتے ہیں یہ مارتے نہیں ہیں تو یہاں پر اگر گیند اچھا ٹائم ہو جائے تو ٹرو وکیٹ ہوتی ہے بال تیز آتا ہے آپ کا بال ٹریول کرتا ہے تو اس وقت پوجارہ ایک ڈیفرنٹ مائنڈ سیٹ سے اور نون پلنگ کیپٹن بیرات کولی کو آپ نے دیکھ لیا بارک خوشی کی لہر ان کے چہرے پر کمر میں درد نہیں لگ رہا ہوں ان کی تو جوش نظر آ رہا ہے بھائی وہ بینچ پر کھڑے ہوکے وہ چھلتے ہوئے نظر آئے اس وقت جب پوجارہ اور آپ کو بندہ جوش ہے کیا چیز کیا نام ہے میکرو جینسن مارکو یینسن میں تو اس کو میکرو جینسن بولنا ہوں جب سے اس کی بولنگ نظر آئی ہے اور مجھے بڑا سب سے پہلی بات تو یہ کہ واسی جن کو جواب دے رہے تھے بھائی آپ اے ڈبل ایل آل پکڑ کے ہمارے متلٹ کو یار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں سن لیا کرو وہ زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے یار ہم پلٹ گئے مگر آج تم ہمیں دیکھ رہے ہو پلٹتے ہوئے اب تم ریگولر دیکھو گے تو تم بولو گے پلٹ کے ان کو جواب نہیں دے کیونکہ فس جائے گا آدمی تو بھائی ہم یہ فسانے کے لیے نہیں بیٹھیں ہم صرف جہاں بتانے کے لیے بیٹھیں اور کئی غلطی ہو جاتی ہے تو human error ہوتا ہے وہ کبھی flow میں کبھی spontaneously بول رہا ہوتا ہے آدمی تو اس کے اندر کچھ error آئے ہیں اتنا error تو machine بھی دیتی ہے تو تھوڑے سے سمال کے رکھا کرو مگر آج شاہردول ڈھاکور کی بولنگ میں وہی مصرف تو بیچ پہ کدھا اس لیے دیا کہ مجھے یاد آیا ہے کہ ہم نے بھی تو ایک آدمی کو stroke پر آگے اتا رہا ہوتا ہے کہ round کے اندر اس کے پاس سے کچھ نکلا ڈھاکور میں ایسا کیا ہے کہ یہ سب کچھ نکال کے دے گیا بلے بازی میں اس کو موقع لگا ٹھیک ہے contribution کم رہی مگر آج بولنگ میں جس طرح سے سراج کی کمی کو محسوس نہیں ہونے دیا اور ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا اس نے بوجھ اٹھایا وہ سراج اور بھومرا کہ بریلینٹ اسپیل کے بعد جب ان کو وکٹیری ملی تو ایک جانب سے یہ لگا رہا اور مستقل سب سے زیادہ اورٹ پھیک دیئے اس نے چارلو ڈھاکور نے ایسا نہیں ہے کہ انڈیا کے بعد بولرز کمتے ہیں ادھر اچوین بھی اس کی سپورٹ کرتا رہا مگر جو بولرز کو جو وکٹ درکار تھی وہ اسی طرح کی وکٹ درکار تھی اور اسی طرح کے بولرز درکار تھے گیم کو دونوں طرف سوئنگ کرنا حالانکہ جتنے اوورز نے پھیکے ہیں ممکن نہیں ہے اتنے اوورز پھیکنا کہ آپ کے پاس پانچ بولرز پڑھے ہو اور ایک بولرز بھائیس چھوٹ ایک تو سراج تقریباً ناکارہ اوپر سے اس وکٹ کی اہمیت کو دیکھتا ہوئے اسپینر اشوین یہاں پہ تقریباً ناکارہ ہوئے سیدھی بالنگ جاری تھی تو شاردول تھاکور نے کہا ہاتھ کھڑا کیا اور آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے تھمنیل پر جو ڈالا ہے کہ شاید تھمنیل پر ڈالا ہے یا کہیں نہ کہیں میں نے لکھا ہے کہ شاردول یا اوہ ڈسکرپشن میں لکھا ہے کہ یہ ہمیشہ اپنا ہاتھ کھڑا کرتا ہے بھائی یہ ٹوٹر پہ میں نے ڈالا ہے کہ یہ بندہ وہ ہے یہ اپنا ہاتھ کھڑا کرتا ہے اور ایک بات اور سج بتا دوں یہ مزاک نہیں ہے تنقید نہیں ہے تنز نہیں ہے جب فائیم اسٹوکس کا نام آیا فائیم اسٹوکس ورلڈ کلاس آل راؤنڈر ہے ہمارے ہم پاکستان میں بھائی ایک مسئلہ ہے معذرت کے ساتھ ہے ہمارے پاکستانی بھی سمجھ لیں ہم سمیت اگر بیٹسمن کوئی اچھا آج ہے تو وہ سیدھا ویرات کو لی ہے اچھا پھر کوئی اچھا آل راؤنڈر ہو تو اس کو بچانے کے لئے ڈائریک یہ دیکھتے ہیں ورلڈ کرکٹ کا بیسٹ آل راؤنڈر کون ہے پھر یہ نام لے دیتے ہیں بہن اسٹوکس شاردل تھاکر سے جب پوچھا گیا تو اس نے کہا تھا میں پراؤڈ انڈیان ہوں میں اپنے ملک کے لئے کھیلتا ہوں میں چاہتا ہوں میری کوئی اپنی پہچان بنے تو اس کے آگے بھائی کوئی للو پنجو فائیم اسٹوکس کی طرح شاردل اسٹوکس نہیں لگایا اس کو کہنے پہ مجبور ہو گئی دنیا لوٹ شاردل اور تھاکر نے آج جس طرح سے اکیلے ٹھوکا ہے ساؤڈ افریقا بھائی بڑی مشکل سائیڈ ہے آپ کیا سمجھ رہے ہیں سارے کھلنے والے ہیں اب آپ دیکھ لیئے ببوما بھی تیز کھیلا پھر ویرے نے بھی تیز کھیلا ان کے بھی جو ایڈیسن لڑنا ہے وہ ہی لیڈ لے کے گایا اس کے بعد سے نیچے تھے میکرو جانسن جس کو مارکو جانسن تمہیں یہ کہا رہا ہوں اس جانسن نے بھی بھائی رنس کیے ممبئی والوں کا پوکا ہے یہ تو اب یہ دیکھیں کہ جو اس وقت پوزیشن ہے اگر اس پوزیشن میں آج یہ دونوں جو یہ رن جوڑ کے گئے ہیں ہاں پر پچاس رن کی پارٹنشپ جوڑ کے گئے ہیں بھائی یہ بڑی اہم ہے انڈیا کے لیے آپ دیکھ لیئے کہ یہ پچاس رن گلے میں پھس جائیں یہ گلے میں پھسیں گے صبح کے پہلے سیشن میں اگر ایک گھنٹہ یہ دونوں ٹک گئے کیونکہ اب میں آپ کو بتاؤں دونوں اپنے سروائیول پہ بھی ہیں یہ وہ والا سروائیول ہے جو پبلک کی طرف سے انکو پر ہے ٹھیک ہے یہ اپنی سرویزز ٹیم انڈیا کو کئی وقت میں اچھی جگہوں پہ بھی دے چکے ہیں رہانے ہوئے پجارہ ہوئے مگر جو ان کی فارم چلے دی ہو پھر جو ان کی بینچ سٹیند تھی ٹیم انڈیا کی اتنی بڑی بینچ سٹیند دنیا کی سبتے بڑی بینچ سٹیند ہے میں یہ کہہ رہا ہوں وہ پریشر ان کے اوپر تھا ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں کہ انڈیا آپ کو ہمیشہ بولنگ بریلینسی جو مل رہی ہے بھائی کبھی بیٹنگ بریلینس بھی آ جائے آج لگ رہا ہے کہ شاید کچھ گہرت کے کیپسول کھالے رہانے کل کیونکہ یہ بات ہماری اٹل ہے اس ٹیس میں اس کو موڈل کیس بنا کر کارتک دینیس کارتک بھی یہ کہہ رہا ہے بڑے بڑے کرکٹرز کہہ رہے ہیں کہ راہول رویچ شود اوپن اپ ان دونوں کے معاملے میں جو یہاں رنس کرے گا اس کی بقائے آپ دیکھ لیں نا آفٹر دیٹ ٹور کہ رہانے کو ہٹانے کی باتیں ہو جائیں گے اگر کل رہانے نے ساٹھ ستر رنس کیننگ نہیں کیے لی تو نہیں ساٹھ ستر تو چھوڑ دیں یار میں بول لاؤ یہاں پہ کم سے کم سورن کی پارٹریشپ دونوں دیکھے چلی ہے دیکھیں پجارہ سے تو مجھے پھر بھی کوئی نہ کوئی ایک خوب رکھ سکتا جس انداز سے وہ بولیں آج بھی کھائی اس نے دو امیوں پہ کھا لیے بولیں اس نے بھائی کیونکہ بول جو اگدم رائز کر رہا ہے آپ میانگ کا آؤٹ دیکھ لیں اولیویر نے جس طرح سے باہر جاتا وہ بول اگدم اندر آگیا میانگ پریشان ہوں گے میانگ کیوں پریشان ہو گیا انڈیا میں یہی میانگ بڑے رنس کر رہا ہے راہول دوسری اننگ میں رنس نہیں کر رہا ہے بھائی سیکنڈ اننگ میں پتا چلتا ہے پلیئر میں کتنا دمخم ہے میں یہ نہیں کہہ رہا پہلی اننگ میں آپ نے وقت گزارا رنس کیے اس وقت کیل راہول کا ڈسمیسل تھوڑا سا مجھے سوفٹ لگایا نہیں سوفٹ نہیں لگا دوسرا یہ کہ بول تھوڑا سا ڈاؤٹ فول تھا میں نے بھی کئی جگہ سے کیچز اٹھا کے دیکھے اور جونسہ جو ہے میرے شگیرت کو جن لوگوں نے جو صبح شام سے تنقید کر رہا اس کا کیچ آگے گرا کیچ آگے گرا اس کو بچے کو کیا پتا ہے کہ کہ جے رشی پنڈیت کو نہیں رشی پنڈیت آپ یہ بھی تو دیکھیں بھائی اس نے اتنا بڑا بیان دیا کس کے اوپر ہے کہ ہم جیت کے جائیں گے کس کے اوپر دیا ہے دام بتا دے شرگل ڈھاگور کے اوپر بیان دیا اشوین نے کہ ہم جیت کے جائیں گے کس پہ دیا تھا نہیں کس پاک پہ اپنے اوپڑ دیا ہے اے رشی پنڈ کی بات ہو رہی ہے مزاق پہ چلی جائے گی اشوین کو چھوڑے نا بھی اشوین اور مہاراچ کی آج تک آج تک وکٹ نہیں ابھی آپ نے دیکھا مہاراچ کو ادھر سے بھی چوکے لگ رہے ہیں ادھر سے بھی چوکے لگ رہے ہیں کل کچھ نہیں پتا یہ وکٹ تھوڑا لو ہو رہا ہے اب ہو رہا ہے ایکشرا باؤنس تھوڑا کم ہو گیا لیکن گھاس ہے بھائی اس وکٹ پہ گھاس ہے اس پہ ایون ہی بول آ رہا اور اب اچھا آ رہا ہے اور یہ میں آپ کو بتا دوں اب جو کیپ ٹاؤن کا ٹیسٹ آئے گا ہے وہاں پر بھی سپنرز کا کوئی رول لی ہے صرف ایڈیشنل شوکیس پہ سجانے کے لیے سپنر کو کیا کریں آپ چاہتے کیا ہے اشوین کو باہر بٹھوانا چھالیس رن بنا کے جو بکا ہے نا وہ پہلے چھالیس رن سے آئی ہے پھر ساتھ وکٹو سے آئی ہے ارے اس سے تیز تو پجارہ کھلنا ہے ارے بھائی پچاس پہ چھالیس ابھی بھی نہیں کھلنا ہوں سے تیز ارے بھائی اشوین ساتھ وے نمبر کا پلیئر وہ پچاس پہ پہلی ننگ میں چھالیس کر رہے ہیں ایک بزاق کی بات ہے مگر یہ کہ سپن ٹریک ساؤڈ افریقہ میں نہیں ہوتے ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں ماننا ساؤڈ افریقہ ہوتا ہے پورٹ الیزبت پورٹ الیزبت میں جب جب ٹیسٹ ہوتا ہے پاکستان جب جب جاتی ہے پورٹ الیزبت میں ایک ٹیسٹ رکھتے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتا دوں ڈربن آپ کو ملے گا پیس اٹیک بھی ملے گا ونڈے بھی پال وال میں میرا خالچہ تو ٹھیک کا پورچ سٹوم بھی ہے ایس لینڈن بھی ہے پورٹ الیزبت بھی ہے یہ وہ گوروں کے علاقے جہاں پہ آپ کو سپن ٹریک ملے گی اور جو سپنر آپ کو جہاں تک آج تک ملا ہے وہ گورہ ہی ملے یہ پہلا میں خال میں آیا ہوگا جو ایڈین باونڈے میں اس کو رکھتے ہیں میرا خالچہ ٹیسٹ کرکٹ میں اس کو لائیں رسٹ سپنر کی زیادہ اہمیت ہے ساؤت ایفریقہ کے اندر کمپیر کریں اگر آپ تو کیشب مہرات سے زیادہ کامیاب ہو سکتا ہے میری اپنی انر گٹ فیلنگ ہے کیونکہ سٹائل او بولنگ رسٹ ہوتی ہے تو تھوڑا سا فلائٹ دے گا لالج دے گا تو چانس ہوتے ہیں ایرر کے بیٹسمن دوارہ کہ بیٹسمن غلطیاں کرے لیکن میں آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں شاردل تھاکور کے حوالے سے کہ دیکھیں یار شاردل تھاکور ان این این اوٹ کا کیس ہے اور ان این این اوٹ کیس اس طرح سے کہ جب جب یہ کسی اوے ٹور پہ جاتا ہے یہ پہلا میچ نہیں کھیلتا نہ یہ آدمی ورلڈ ٹیس چیمپینشپ کا فائنل کھیلا نہ یہ آدمی آسٹریلیا میں جھنڈے گاڑنے کے بعد اسٹریٹ اوے آکے وہاں پہ ٹیس میچ کھیلا انڈیا میں جب انگلینڈ آئی اس کے بعد جب انگلینڈ گیا تب بھی یہ اسٹریٹ اوے نہیں کھیلا لیکن جیسی اس کی باری آتی ہے جب انڈیا مزدھار میں ہوتی ہے ودہ بیٹ آلسو تو میں تو کہوں گا میرے نزدیک مزاک اپنی جگہ ہے یار چاہے فرانہ فہیم ہو یا بین سٹوکس خود ہو وہ کیا کر رہا آج کل انگلینڈ کو لٹا رہا ہے سولا رہا ہے نبوے گیندے بیس رن آؤٹ ہو جاتا ہے وہ تو آسٹریلیا میں جگہ سائی کا سبب بن رہا ہے انگلینڈ والے تو اس سے اب ریکویسٹ کر رہے ہیں بھائی تو اللہ کے واسط تو اسی ریس پہ چلا جا جس ریس پہ تو تھا تو نے تنگ کر کے رکھ دیا کپتانی کی جھگاڑ میں لگ گیا ہے وہ صاحب بتا رہا ہوں اس کو کسی نے کہہ دیا نہیں نہیں فہیم نہیں بہنی سٹوکز میں اس کی نظر لگے میں نہ شاردل کو انڈین پلیئر کی کیسے کرے گا فہیم پہ دکھ لے گا کہ مجھ سے پوچھے بغیر تم نے میرا نام رکھا جو میں سچی بات بتا رہا ہوں کہ شاردل تھاکور اگر آپ آخری اوے تین چار سیریزز دیکھیں تو there is no better all-rounder in world cricket these days than شاردل that's why they start calling him Lord شاردل Lord شاردل it's the biggest compliment ever for a young guy who just came out and start playing test cricket اور اس کو اتنا highly rate کیا جا رہا ہے مطلب یار that totally disgusting apart from our fans کہ یار فہیم سٹوکز جیسا ہے اس نے اتنے میچ میں یہ کر دیا اس کے averages کس کے خلاف کر دیا بھائی کسی winning cause میں کر دیا نیوزیلینڈ میں losing cause میں وہ winning تھی نبوے کی winning cause یہ ہوتی ہے میچ گھما دیا شاردل تھاکور نے گھما دیا ورنہ بمرو اور شامی بیکار ہو گئے تھے بھائی آج کے دن بڑے بولرز ہیں لیکن انہوں نے چھار دن تھی کمیز ہے کہ ہم سے نہیں آؤ تو رہا بھائی تو کر لے نہیں بڑی اچھی bowling تھی unfortunate سمجھیں نا نصیب بھی تو ہوتا ہے نا ایک چیز نصیب ہوتا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں جیار گلفرینڈ میں نہ لگا ہوں پھر میں گلفرینڈ پہ لگ جاتا ہوں اور تم کہہ رہو بے وفا نہیں تھی میں خود بے وفا ہوں دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے بھگا دیا کچھ ایسا کیا یہاں پر اگر سر جڑے جا اسپن میں اگر کہیں نہ کہیں ہوتے کہیں نہ کہیں ہوتے تو بیٹنگ میں بھی آپ کو سپورٹ مل لے ہوتی ہو پھر یہ کہ ان کا جو رس سے بال پھیک دیتے ہیں تیز وہ کبھی کبھی شاید وہ ہوتے مگر اب یہ کہ یہ تو دیکھنا ہوگا کہ آگے آپ نے ان کو ٹیسٹ کے اس میں انٹیشن میں رکھنا ہے نہیں رکھنا بھارال یہ کہ انڈیا اس وقت ایسی پوزیشن میں آگیا ہے کہ یہاں سے اگر دوسورن بھی اگر انڈیا کم سے کم بنا لے دار دوسورن میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کل کی وقت بہتی ڈیفرینڈ ہوگی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آسان وکیٹ نہیں ہے ابھی بھی کہہ رہا ہوں نہیں ہے آسان وکیٹ یہ یہ ضرور ہے کہ بلے پہ جو بول آتا ہے وہ پورا آجاتا ہے ٹھیک ہے پورا بھو ماں نے آپ نے دیکھا ہوگا تیز کھلنے کی کوش کر رہا ہے نہیں آئی وڈ ڈیفنیٹلی لائک ٹو سی دی اپروچ آف پوجارہ ان رہانے اسپیشلی ان موردنگ سیشن کہ کیا وہ اسی اپروچ سے اندر آئیں گے دیکھیں کل پھر نیا دین ہے نئی نئی شروع بات ہوتی ہے تو آپ کو ہیر ان دیئر تھوڑا سا ٹرکی کرے گی وکٹ پر جب رول ہو جاتا ہے تو تھوڑا فریشنڈ ہو جاتی ہے کون سا رول یہ کریم رول کو چھوڑے نا کریم رول تو روزی ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور ابھی کریم رول کی تو آگے بات بھی ہے اب یہ آ جائی گی ٹھیک ہے ہاں کریم رول اور یہ رول اب وہ رول اگر لے لیا نا تو پھر میں بتا رہا مشکل ہو جائے رہا مشکل ہو جائے گا سعود افریقے کے لیے اب یہ نہیں پتا کہ کون سا ڈبل لیتے ہیں سنگل لیتے ہیں جو بھی جو بھی کریں لیکن میرا مدہ یہی ہے فی بھائی کہ ہم نے دیکھا ڈین ایلگر جس وکٹ پر ایک سو بیس گندوں پہ اٹھائیس رنس کر رہا ہے جس وکٹ پر ون تھرٹی پلس بولوں پہ کئی ایل راول جو ہے وہ پچاس بھی نہیں کر پا رہا ٹھیک ہے جس وکٹ اٹھائیس وٹیس کر رہا ہے جس وکٹ پر جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں کہ جو اس وقت ساؤت ایفریقہ کے اندر بیس پلئیر ہے وینڈر ڈوسن وہ مطلب نہ بھار والی اندر والی پڑی نہیں پا رہا اور نہ لیند پک کر رہا ہے نہ وہ گین کی کک کو پک کر رہا ہے ایکسٹرا باؤنس کو پک کر رہا ہے اسی وکٹ پہ رواڈہ رنس کر رہا ہے اسی وکٹ پہ بابوما جو وکٹ پر کہتے ہیں کہ سونے کے چیمپئن ہے اور انہوں نے کہتے ہیں کہ بھائی روٹی کھالے پھر کھل لیو وہ تیز کھیل رہا ہے اشوین پچاس گندوں پہ چھالیس کر رہا ہے اور مطلب حیران کر دیا مجھے پریشان کر دیا کہ اس وکٹ پر لوٹ شادل تھاکور آؤٹ کر رہا ہے بومرا اور شامی آلموس مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ انہی نہیں ہے میچ میں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب دوسری انگ میں ان کی دمہ ہے جیسے کہتے ہیں میری دمہ آگئی میری باری آگئی تو یار پلیز اب کہتا ہوں کہ ان کو فیور کرے ورنہ مشکلات ہو سکتی ہیں میں دیکھیں کرکٹ والی بات بلکل الگ ہے دو سو تیس چالیس کو دیکھتے ہوئے انڈیا دو سو چالیس پہ فیورٹ ہو جائے گی فیورٹ ہو جائے گی لیکن یہ وکٹ ایز آؤٹ ہوا ہے تھوڑا سا اس لازت سیشن سے پہلے ہی جب ساؤت ایفریقہ even بیٹنگ کر رہا تھا دیکھیں سمجھا کریں کہ ایکسٹرا کک ختم ہو رہی ہے اس وکٹ سے اور اس پن بھی سٹارٹ کی ہو رہی بہت بھی رہا یہ ایسی وکٹ ہے بہت بھی رہا ہے اوپر بھی ہو رہا ہے اپنی مردی سے پچ مشکل ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ کچھ ایریاز پہ وہ جو گھاس ہے اس پر نرم پڑ گئی ہے وہاں سے اب ایکسٹرا کک ختم ہو گیا اب ہوتا کیا ہے پہلی ننگ کی بنیزبت بہت سارے بلے باس تھوڑی سی ایکسٹرا باؤنس کے لیے خود کو ایڈجس کر کے کھڑیں اب وہاں سے نورمل بول آ رہا ہے تو وہ ہمیں ایسا فیل ہو رہا ہے بھاہر سے دیکھنے میں کہ بول تھوڑا ایفی بھائی نیچے بیٹھ رہا ہے یہ کہانی بڑی عام ہو گئی ہے اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ میچ انڈیا اگر جیت جاتا ہے تو یہ ایک اور کمال ہوگا کیونکہ they are coming from way behind and especially ان کے پاس likes of رویت شرما نہیں ہے ورات کولی نہیں ہے اور یاد رکھئے گا کہ جب اشوین بیٹنگ کرنے آیا تو اس وقت انڈیا کا کیا سکور تھا اشوین کی تاریف میں نہیں جا رہا وہ بھی ٹیم کا میمبر ہے اس کا کام ہے بھائی پاس سینچریہ ہے اس کی وہ کہاں ہیں گھر پہ تو نہیں ہے اسے رنس کرنے ہیں اور شاید بابر کی بھی پانچی ہیں کوئی کچھ کوئی کنفرم کر دے میرے دین میں آ رہا ہے بابر کی چار ہے مخال تو پھر یہ پہ سمجھ جائیں آپ لوگ باقی باتیں بھی سمجھ جائیں اشوین ساتھوے نمبر پر کھیلتا ہے اشوین کبھی کبھی تو آپ بھی ایگری ہوں گے نا تو یہ سچ ہے اسی طرح بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انڈیا میں پروٹیسٹ کر دینا چاہیے اگر اب کبھی شاردو لٹھاکور کسی بھی بولر کی ویسے بیٹھے پریمیر ایک بات بتائیں آپ لوگ دیکھیں کسی کانسپیریسی تھیوری میں نہیں جارے ہاردک پانڈیا کو زبردستی اس کی خراب فٹنس کے باوجود انڈیا کھلاتی ہے نا ورلڈ کپ میں ایس بیٹسمن بھی قبول کیا اسے کیا نا تو یار وائی نوٹ شاردو لن ٹیسٹ کرکٹ اسپیشلی ٹیسٹ کرکٹ ٹیسٹ کرکٹ میں چوکا رہا ہوں اور یار یہ یاد رکھنا ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں بھی جب انگلینڈ آئی تھی تو اس نے کروشل وکیٹس لن تھی انڈیا میں لاسٹی ہے مطلب اسے کہاں سے بھاؤ گے کہاں غائب کرو گے اس بیچارے کو کہاں چھپاؤ گے اس کا قصور کیا ہے اس کے اگر فینس نہیں ہے تو بن جاؤنا کر دونا اسے بھی ایک ارب تک پہنچا دو یہ تو ایسا مجدار میں فسی ہوتی ہے جب ٹیم انڈیا تب تب یہی آدمی نکال رہا ہے اور یہ ہے صرف یہی نہیں نکال رہا آپ نے جہاں جہاں ٹرائک ہے وہاں سے نکال رہا ہے اور یہ جن دن چاہے گا نکال لے گا آپ کو یہ بھی بتا دوں اس کو مستقل مواقع دے اور میں خالبیں ملنے چاہیے اس سے زیادہ تو آدمی بندہ کیا پرفارم کرے گا ٹھیک ہے کہ اس کو اس کا ٹینسن میں رکھا جائے کہ اس کو رکھنا نہیں رکھنا بھائی جو لاز بر ہاشمیس سا بنتا جا رہا ہے ٹیم کا صحیح بات آپ سوچ لیجئے کہ اس کے بغیر مکمل نہیں ہوگی ٹیم یہاں پر دو سو رن پر آؤٹ ہو گئے اور آج میں دیکھ رہا تھا کہ کافی لوگ اس بات پر ٹینسن میں دیکھ دو سو رن پر دو سو رن پر ٹیم انڈیا آؤٹ ہو گئی تو کچھ لوگوں نے اس پر کلکولیشن کری کچھ لوگوں نے اپنے تجدیے دیئے وہاں سے میں نے یہ بات اخص کری ہے کہ یہ الٹے ہاتھ والا جو سسٹم آیا ہے نا سعود افریقہ میں یہ وجہ انڈیا کے آؤٹ ہونے کا کہ لیفٹ آمر ان کے پاس ہے ہی نہیں ایک تو ان کی بولنگ اٹیک کے اندر اور پھر یہ اب جب کہ یہ پریکٹس کرتے ہوں گے کیم کے اندر تو کتنے لیفٹ آم بولرز کے اگنس کرتے ہوں گے یہ دیکھنے والی بات ہے تو ٹیم انڈیا کہ یہ دو سو رن پر سنچین میں بھی ان کی وکٹے جانا یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کئی نہ کئی اگنس کرتے ہوں گے یہ ایک technical aspect of the game ہے ہر بولر کو مجبوریاں آتی ہیں پریشانیاں آتی ہیں کہ ہر تین اسے قرار رہا ہوں تین بولے سے قرار رہا ہوں لیکن الگر کے لیے اس نے ادھر بولے نکالی اس نے right arm batsman کے لیے پیٹر سن کو ادھر نکال کے آؤٹ کیا وینڈر ڈوسن کھڑا باتا اس کی away shape کے لیے اور اس کو ایک آدھا بال سیدھی کر کے اس نے اس کے دماغ میں جو ہے نا انسیٹنیٹی پیدا کی اس کے بعد جو جیک بیک ہوئی ہے بال سین سے واپس آیا ہے کمال کا بال تھا اب آ جائیں آپ اس catch پہ catch پہ اگر high ہے جن کو مچانی ہے بھائی مچالو میں رشب پند کا وکیل نہیں ہوں but i don't think so empire کا body language اور اس کے gestures نے کوئی شک نہیں پیدا کیا نہ بلے باز نے مڑ کے دیکھا تو اس نے کوئی شک کیا اور رشب پند کو ایسا لگا کہ اس نے بال اپنے toe end پہ گلوز میں لے لی ایسا ہو جاتا ہے کرکٹ میں سب کچھ چیٹنگ ہی نہیں ہوتا یہ جو ابھی کل راہول والا catch تھا اس میں بھی تو کئی نہ کئی ڈاؤڈز ہیں راہول جاتے ہیں پلیئر سے موماری کرتا ہوا گیا ہے وکیٹ کے اوپر راہول والا shouting also میں نے اپنے اسٹرگرام پہ بھی ڈالا ہے اس کی کچھ clips ڈالے ہیں دیکھنے میں تو یہ لگ رہا ہے کہ mili second کے اندر ایسا لگ رہا ہے ball dip ہوا ہے مگر اب کیوں کہ empire empire کا فیصلہ ہے راہول کو بھی لوگ کچھ لوگوں کی رہا ہے لوگوں نے اس بارے میں یہ بھی لگ دے گا ڈوسن کو اور راہول کا برابر ہو گیا تو لوگوں نے اس کو اس کے اندر بھی لے لیا مگر یہ تیسٹ رکیٹ ہے اور اس میں up and downs آتے ہیں بھائی کسی کے فیور میں چلے آتے ہیں empire کے فیصلے اب جبکہ تیسری آنگ بھی مشہور ہو چکی ہے پھر بھی بھنڈ آ جاتے ہیں ایررز آ جاتے ہیں مشین کے بھی سمٹائم ایررز ہوتے ہیں تو یہ تو چیزیں تیسٹ رکیٹ میں چلتی رہتی ہیں مگر کبھی کبھی اس طرح کا کوئی بھی فیصلہ کسی بھی ٹیم کی ہار کا سبب بھی بن جاتا ہے مگر کل راہول اپنے پہلے ٹیسٹ کے اس وقت بلکل قریب ہیں آج ان سے توقع مجھے تو یہی تھا کہ آج کم سے کم راہول کے پچاس پچاس ساٹرن آنے ضروری ہیں گو کے وکٹ اجازت نہیں دے رہی ہے دیکھنے میں پجارہ کھیل تو بہت تیز گئے ہیں اپنے ایکسپیرینس پہ کھیل گئے گئے ہیں ایک اور بات افی بھائی میں آپ کو بتاؤں دیکھیں ایک ہوتا ہے خود ساختہ اپنے آپ کو پروموٹ کرنا چار لوگ سوشل میڈیا پہ بٹھا دیں پر شاردل تھاکور is one of those guy افی بھائی کہ شاردل تھاکور نے جیسے جیسے جب 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 اس نے پرفارم کیا ہے جب جب اس نے پرفارم کیا اس نے اپنے نئے سے نئے فینز بنائے ہیں اور شاردل تھاکور نے اپنے نام کے آگے کچھ بھی نہیں لگایا یار سیریس نوٹ شاردل تھاکور کو گھرے مجبور ہوئے میں وہاں کے کمنٹیٹر کہہ رہے ہیں کہ جو ہے لوٹ شاردل تھاکور لوٹ آج میں تھکیا سن سن کے لوٹ شاردل لوٹ شاردل تو کہنے کی بات یہ ہے کہ بڑے بڑے کمنٹیٹر فارمر کرکٹرز ان لوگوں نے کرکٹ پندٹس نے پہچان لیا ہے کہ شاردل تھاکور ورلڈ کرکٹ کی موسٹ انڈر ریٹڈ پروڈکٹ ہے دیکھیں مارک نکلس ہوں موامواں ہوں سنی پاجی کے موہ سے ابھی تک نہیں آیا حالانکہ انہوں نے شاید کہا ہو سکتا ہے سنی سنیل کواسکر also likes him یہ جو پرانے لوگ کرکٹ کھیلے میں آج بتا دوں چاہے ہمارے پاکستان میں ہو چاہے دارو یہ مارشل گارنر سمجھ رہے ہیں ایم روز ادھر سے باہر نہیں آتے سمجھتے ہیں کہ ان سے بڑا کوئی بولر ہی نہیں ہے تو یہ میڈیم پیس بولر کو آل راؤنڈرز کو ذرا کم ریٹ کرتے ہیں بھائی ایک سیریس بات بتا رہا ہوں یہ کم ریٹ کرتے ہیں بلکل بلکل جس نے میش رکال کی تھی فائنل جو جیتے تھے سر ویف ریچٹ تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کی تھوڑی سی ایگو ہوتی ہے ہمارے والے ہو چاہے ہم ایک ہی ہیں ہم ایشیانز کی یہ ایگو بڑی ہوتی ہے ہٹ ہوتی ہے اور میں آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں بھائی شاردل تھاکر جو ہے ورلڈ کرکٹ کا نمبر ون آل راؤنڈر ہو گیا میں اس بات کو بلکل سیدھا کہہ رہا ہوں پرفارمر آل راؤنڈر ہوتا ہے ہاں کوئی اور شاردل تھاکر سے زیادہ سکل فل ہو سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے سکل فل بین سٹوکس ہے شاردل سے زیادہ سکل فل صحیح ہے فہیم نہیں ہے بین سٹوکس ہے ایک آدھا کوئی اور آج ہے تو وہ سکل فل ہو سکتا ہے لے کے انڈ ڈیلیور کرنا کہتے ہیں نا ایڈ ڈا ٹائم آف ڈیلیوری پتا چلتا ہے قسمت کی دیوی شاردل کی محنت پر مہربان ہے جب جب یہ اندر آتا ہے ٹی میں بھاہر چلی جاتی ہیں یار گابا دیکھ لو لوڈز دیکھ لو انگلینڈ کے اندر سکیننگ دیکھ لو اس کے آؤٹ دیکھ لو کروشل مومنٹ پہ جب جب کوئی پارٹنرشپ لگتی ہے آج اس نے بتا دیا کہ اگر آپ مجھ سے اپنے پوکے اور پنٹروں کی طرح زیادہ بولنگ کروا لگے تو میں بھی بھائی ویسا ہی بولر ہوں اوورسیز بجا دوں ہوا میں میں انڈیا کی ڈیڈ ربرز پر نہیں چلتا بھائی جو کہ سپن کے لیے بنتی ہیں دوسری بات یہ کہ اس طرح کا ٹیلینڈ اس کو مستقل مواقع دینے چاہیے اس کی انٹینڈ کو ہیٹ نہیں کرنا چاہیے بھائی آپ یہ سوچئے کہ اس نے آپ کی فرسٹ چوائز نہ ہوتے ہوئے بھی آپ کو اس میچ سے بھار نکال دیا اگر اس کی ہیڈن سکلز بھی آپ چاہتے ہیں کہ یوٹلائز ہو جائے تو اس کو کم سے کم یہاں سے زینی طور پر فری کر دیں کہ میں سیلیکٹ ہوں گا یا نہیں ہوں گا پلے پر سب سے بڑا پریشر جو ہوتا ہے اس کی پرفارمنس اتنی لیٹ اسی ویڈی سے ہوتی ہے اس کی اسکلز اسی ویڈی سے شونی اپادی کہ اس کو یقین ہی نہیں ہوتا کیا وہ اہل ہوگا ٹیم کے اندر اسکوائٹ کے اندر آنے کے لیے نہیں ہوگا تو یار یہ آپ کا ویہاڑی ہے جو ابھی استمبر کے بعد آنا ہے پجارہ یا رہانے کے بعد میں تو کہوں گا کہ یہ دونوں ہی پچاس مارے ہیں تو پھر ویہاڑی کی دیہاڑی بھی لگے وہ بھی پچاس مارے گا ہلکا پلےئر وہ بھی نہیں ہے سیکنڈ ایننگ کا وہ بھی رانجی کا سب سے بڑا پلےئر ہے میں یہ بھی بتا دوں بھی آڑی ہلکا پلےئر نہیں مگر یہ کہ بھائی یہاں پر اگر آپ کو پلےئر کو موڈیویٹ کرنا ہوتا اس کو مستقل مواقع دینے ہو یہ نہیں کہ آپ نیپوٹیزم کریں کسی ریل ٹیلنٹ کو بٹھا کر شہردل کو کھلا رہے ہو نہیں یار اس کو مطلب ہے کہ شہردل کو کھلانے میں آپ نے کم سے کم ایک سال ضائع کیا دو آزار بیس آپ نے وہاں پر شہردل کو مستقل مواقع دے دیلے چاہیے بات ساری یہ ہے کہ یہ جو تبدیلی ہوتی نا مینجمنٹ کی یہ بڑا پلےئر کو لفظان پہنچا دی ہے کوئی کسی ایکوٹی چڑھا رہا ہوتا ہے کوئی کسی ایکوٹی چڑھا رہا ہوتا ہے یہ ہمیشہ سے دنیا کی اور سیلیکشن کے اندر ہوتا ہے لائکس و ڈسٹائیز ہوتی ہے اب اگر شہردل کی لائکس میں آ رہی ہیں ساری چیزیں تو بھائی پھر اس کو فائنل کو بھی دے دیا جائے جو لوگ کہہ رہے ہیں اس کو آنے والے ٹیس بیٹیز میں مستقل مواقع دی جائے جی صحیح کہہ رہے ہیں اور جو لوگ یہاں لکھ رہے ہیں انڈرو فلنٹوف اچھی مہموریز آپ شیئر کر رہے ہیں مزا آ رہا ہے آپ لوگ صحیح لکھ رہے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں میں نے ایک ورڈ بولا سکل فل انڈرو فلنٹوف موسٹ سکل فل تھا ای ٹنگ بین اسٹوکز نے کھیل کھیل کے خود کی سکلز اتنی انہینس کی ہیں سمجھ رہے ہیں نا پڑھے لکھے لوگیں سارے انہینس کی ہیں انڈرو فلنٹوف بائی نیچر بائی برت بائی نیچرل وہ جو ہے نا ان سب سے زیادہ سکل فل تھا لیکن ایک بات جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کو ہم لٹل انڈرو فلنٹوف کہہ دیں نہیں آپ پہلے انڈرو فلنٹوف کے میں نے دیکھا نہیں ہے مجھے یاد نہیں ہے لیکن بتا دوں انڈرو فلنٹوف کے جا کے اسٹیٹس دیکھو اور دیکھو کتنے ٹیس میں کتنے رنز اور کتنی وکیٹ ہے اور پھر امیجن کرو شاردول اگر اپنے ریٹس سے آدھا بھی اتنے ٹیس میچ کھیل گیا تو میں دعوے سے کہتا ہوں آپ لوگ میتھامیٹیکل کیلکولیشنز کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچو گے کہ شاردول وے آہیڈ ہوگا انڈرو فلنٹوف سے بھائی انڈرو فلنٹوف جس دور میں انگلینڈ میں کھیلا انگلینڈ میں کوئی آل راؤنڈر ہی نہیں آتا تھا اور انڈرو فلنٹوف اپنی کسی نہ کسی سپیل میں ایک سو چالیس پلس کی بولنگ کرتا تھا یوک کرتا تھا انگلینڈ کے پاس پولیسی برباد کر کے رکھتی تھی اس وقت انگلینڈ کی ٹیم کو بندہ شاید انڈرو فلنٹوف اس ٹیم سے بھی ان این آؤٹ ہوتے دیکھ لیں پھڑڑوں کی وجہ سے وہ بھی بہار ہوئے ٹیم سے ان کے بھی ساتھ بہت ہی اچھا نہیں ہو فلنٹوف ہاں در سب سے بیس آلانڈر آپ کو اس وقت کا بولیں جو ایشیز کی جیت کا مین ہی رو تھا انگلینڈ کو جتانے والا وہی تھا بھائی اور کوئی جیتانے والا لائک ضرور کرو بھول رہو آپ لوگ وہ سی وہ واحد پلیر تھا جس کے بعد اگریشن رہی نہیں ٹیم انگلینڈ کے اندر یار اگریشن جیسے ختم ہو گیا اور آخری جاتے آدھیں کیون پیٹرسن تھا وہ بھی اس کے بعد تو بلکل ہی تھگ گئی ہے اب مجھے بتائیے انگلینڈ کی ٹیم میں ہے کیا آپ اس میں دال جوتی بٹ رہی ہے سب کی جو روٹ کی کوئی بجا رہا ہے کبھی بینی سروک بچا رہا ہے مطلب سب چیزیں وہاں چلے ہیں انگلینڈ کا تو چھوڑی دے یار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ساب لکھ رہے تھے مجھے ابھی میں ان کا نام بھول گیا سالوی سالوی شاید منق سالوی ان کا نام ہوگا اب میں آپ کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا لکی ہے بھائی یہ لوگ لکی نہیں ہوتے سمجھ رہے ہیں وہ لکی نہیں ہے وہ بڑا انفورچنیٹ ہے کہ اس کو بہت دیر سے موقع دیا آپ نے یار یہ آپ سوچئے کہ یہ پرفارمنسز وہ شاید اپنے زیادہ جو بن میں دیر چکا تھا ایک اور بھائی نے بڑا ہی مدد کر دی ہمارے لوگوں کی یہی تو خوبی ہے بھائی ہمارے پیارے جو ویورز ہیں ان کی ہماری جو فیملی کا اس سائنس چینل کی پانچ میچ میں تیس وکٹ لکھی ہے میں تمہاری بات کوٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے میں نے دیکھا نہیں ہے اس وقت ہم بات کر رہے ہیں آپ سے ورنہ ٹیلی کر لیتے پانچ میچ میں تیس وکٹ ہیں اور آپ کہہ رہو تین پچاس آگیا انٹرنیشنل کرکٹ میں اس میں سے میں دیفینیٹ میں شور ہوں دو تین دفعہ شاردل کی بیٹنگ نہیں آئی ہوگی تو دس اننگ میں یعنی جہاں سات یا چھ اننگ کے اندر اس نے تین پچاس مار دی ہیں اور پانچ ٹیس کی اگر دس اننگ میں اس نے پوری بولنگ بھی کی ہے میں اس پہ بھی شور ہوں ایک آج جگہ اس کی بولنگ نہیں آئی ہوگی انڈیا ون سائیڈیٹ جیت گیا تھا ایک ٹیسٹنگ لینڈ میں تو بھائی آپ آپ سمجھو کہ ہر اننگ میں سوہ دو تین وکٹے لے رہا ہے وہ ڈھائی وکٹ پر اننگ بن رہا ہے انڈرو فلنٹوف شروع میں اتنا ایفیکٹیو نہیں تھا بوس دیکھیں یار یہ وہ ٹائم آپ اس اہمیت کو سمجھے گا جو میں بات کروں ایک ایسے وقت میں شردل تھاگر نے وکٹ لیے جب آپ کے سپر اسٹارز آپ کی پہلی چوائز اور ایسے میچ میں جو میچ آپ کے گلے میں آ چکا ہے آپ اس وینیو پہ کبھی انڈیا ہارا نہیں ہے تین ٹیسٹ ڈراؤ کروا دیئے ہیں ٹیم انڈیا نے ہارا نہیں ہے یہاں پر شردل تھاگر ہم نے اپنی بریلینٹ شو کریے جہاں پر کسی کو یقین میں نہیں تھا کہ تھاگر نکال دے گا یہ ہم لوگ کل سب سے پہلے بول کے گئے کہ اب نکال دے گا تو تھاگر نکال دے گا بھائی آسے اور کوئی نہیں نکال سکتا اور تھاگر نے آج اپنی بولنگ میں یہ پروف بھی کر دیا کہ بھائی آپ سب لوگ جتنے بھی آپ کے کارامت اب نہ کارا رہا ہوگا کوئی بات نہیں میں ہر وقت ہر پچھ میں ہر کنڈیشن میں کارامت رہا ہوں گا سندھار تیادہ تمہیں میں دوبارہ جواب نہیں دوں گا دوست برا نہیں سمجھنا اگر پروگرام شروع سے آخر تک دیکھ رہو فلو آئندہ نہیں توڑنا لیکن ہماری اچھا ہی سمجھو میں تمہیں جواب دے رہا ہوں اس ٹیٹس کی باتوات نہیں ہو رہی وہ جو فلنٹ آف کا ایک بیچ میں کمپیریزن شروع ہوا اس کو اپنی بات سے ہی ڈیک کر دیا کہ آپ فلوٹ آف کے پہلے پانچ میچ دیکھ لو سمجھ گئے تو تورہ آنکھے اور کان کھول کر پروگرام دیکھو آپ ہمارے ویورز ہو پیارے ہو ہمیں آپ دیکھتے ہو تو ہم چلتے ہیں ہم آپ کے لیے ہی بات کر رہے ہیں لیکن مومینٹم آئندہ نہیں توڑنا ورنہ کوئی بات نہیں بہت ساری جگہ پروگرام ہو رہو گا you can shift it کوئی مسئلہ نہیں ہے برو کوئی ایشو نہیں ہے thank you guys آپ واپس آجائیں اور افی بھائی آپ جو کہہ رہے تو اس کو continue کریں اور اس میں آپ یہ بھی بتائیں کہ کل جو چوتے دن وکٹ تھوڑا even ہو جائے گا مجھے لگ نہیں رہا کہ کیشب مہاراج کا کوئی رول ہوگا کیوں کیشب مہاراج جو پاکستان کے خلاف always a big threat لگ رہا ہوتا ہے ہمیں وہ کیوں اتنا flat bowler لگ رہا ہے ہمیں انڈیا کے against کیا ہو گیا کیا بلے سارے آگے کر کے کھیل لیں یہ break کرنا بھول گیا میں سمجھتا ہوں تبریج شمچی اگر مو سے منہ کرتا ہے کہ میں ٹیس کرکٹ نہیں کھیلوں گا ورنہ تبریج شمچی کو یار ہر حال میں کھلاو یار ٹیس کرکٹ دیکھیں یار میں یہ مہاراج ورارس کے منجن پہ یا چورن پہ تو میں آنی بیچوں گا آپ کو یہاں بیٹھ کے مگر میں آپ کو یہ بات آپ کو بتا دوں کہ کل یہ دو پلئر جس مزاج کے آدمی کے لیے وکیٹ بنی ہے نا اس کا نام ہے پانت یا ٹھیک ہے اوہ بھائی پہلی لنگ میں تو تمہیں ماف کر دیا آج کیچ پہ بھی تمہیں ماف کر دیا مگر اگر کل اگر تمہارے نہیں آئے نا رن یہ میں تمہیں بتا دوں پھر تم پہ یونیورسل لانا شروع ہو جائے گی کیونکہ اس پہ بھوماں مار رہے میکرو جنسن مار رہے بھومرہ سے رن ہو رہے ٹھیک ہے ربادہ سے رن ہو رہے آج من تک دیکھے جا رہے رن تم سے کیوں نہیں آ رہے تمہارے اندر تو اگریشن کی پوری پیٹاری چھپی بھی ہے تم تو بیکاری میں آ کے بھڑھڑھڑ کے مارتے ہو بھائی اب تو بھار ہو نا یہاں پہ بھول بھی تمہاری ہائٹ پہ آ رہے پوری پول جن کی آرانی کا کل فیصلہ ہے بھائی پند پند کا لکھا ہے ابھیشایش شریف آسطان نے لکھا ہے بھائی اس پہ ڈیو ہے بلکل اس پہ ڈیو ہے اور ڈیو ہے اس پہ تک دیکھا ڈیو ہے کون نکالے گا تمہیں پالے ویرات پولی روئی شرما نے تم پہ ہاتھ رکھ کے تمہیں بڑا کر دیا کب رن کروگے کیا وہی گابا پہ ہی چلتے رہوگے سیڈنی پہ ہی چلتے رہوگے گابا پہ ہی چلتا رہے گا مطلب بھائی اب یہاں تو رن نکال ویلٹیس چیمپینشپ کے فائنل میں کوئی ہیرو ایکس نہیں آئے تمہارے کہ تم چالیس پچاس کر دیتے سوہ دو سو آخری اننگ میں چاہیے ہوتے تو پچھر ہی چینج ہوتی ڈرو کے لیے کھیلتا نیو زیلینڈ ہیران ہوں یار میں ہیران و پریشان ہوں بھائی میں سیدھی سی بات کر رہا ہوں وہ جن کے آرانے کو کل اپنی بیٹنگ دکھانی ہے اپنے رول موڈل راول راویت کو تو سوا نہ کریں اب تو وہ بغل میں ہی بیٹے ہوئے ان کو بتائیں راول بھائی میں نے آپ کو ایڈیالائز کیا تھا میں انٹرنیشنل کرکٹ میں ایک بینک سے آگیا ہوں فارگیٹ اباؤنٹ ٹو فورٹی یار تین سو سالے تین سو کی لیڈ دیکھیں قصہ ختم کیوں نہیں کر رہے کس بات کیا جن کی آرانے ہو تم دس سال سے تمہیں پال رہا انڈیان ٹیس کرکٹ میں یار رات میں اگر اس نے شو دیکھ لیا در کے مارے رن بھی نہیں ہوگی رات میں دہرے کر دے گا ابھی یہ کال لوگ ہیں جو میری بھلے بازی وہ آپ کی بات ہوئی ہے نا انس سے حسن علی نے بھائی انس سے معافی مانگ لی ہے انس نے کنفرم کر دیا ہے انس کو لوگوں نے بتایا بھے کن لوگوں کو بتا دیا تُو نے زندگی ورسلہ نہیں ہوگی میں بتا رہا ہوں آپ کو جار وہ ہٹے نہیں ہٹے نہیں ہٹے نہیں ٹھیک ہے یہ تو ایک مزائیہ بات تھی کہ اگر رہانے نہیں ڈھر کے نہیں اسے وہ اسپائر ہوگا ہم سے پندرہ کے ایوریج پہ دنیا کی نمبر ون ٹیم میں کیسے کھیلے جا رہا ہمیں کی سمجھ میں نہیں آرہا نہ گاڑی میں پیٹرول ہے نہ کورپیٹر ٹھیک ہے نہ بریک پورے ہے نہ ٹائر پورے نائے ہے اونٹ خراب ہے رنگ گاڑی پہ ہونا ہے پھر بھی کھیجھ رہا ہے تو کیسے کھیجھ رہا ہے کس کی جائٹنگ پہ پھر تو لگتے ہی پاک گئے ہونا تو مگر اون ایوری سیریس نوٹ رہانے ہوئے پجارہ ہوئے یہ تو ڈیو ہیں ویہاڑی کو چانس ہے مگر یہ کہ پند سے مجھے ابھی ایک دم خار آگئی ہے کل بتا دوں ہوں ایک اور آنیس بات آج میں بولنا نہیں چاہ رہا موقع ذرا شاردل کا ہے بیسیکلی ایک آدھا من پسند آہ یار چلو سن لو ایک آدھا من پسند بڑا سپنر کھلانے کے لیے یہ تو ساؤٹ ایفریقہ ہے اس کی قربانی دی جاتی ہے اس کو بھیٹ چڑھایا جاتا ہے جانا مشکل بات ہے لیکن اگر بھائی کرکٹ سے پیار کرتے ہو تو سمجھ لو کیا کہہ رہا چاہے وہ کسی جگہ اشوین کو بھی بٹھانا ہو کسی جگہ جڑے جا کو بھی بٹھانا ہو دونوں کو ساتھ کھلانے کے چکر میں قربان کونوں کا بلی کا بکرا کیونکہ بھائی شام ہی اپنی مرضی سے فٹ ہو جاتے اپنی مرضی سے انفٹ ہو جاتے ابھی عشان شرما آ جائیں گے پرچی لگوا کے وہ بھائی کھیل لیا آؤٹ کر لیا ہاں مجھے یاد ہے تُو نے منکی گیٹ میں پونٹنگ کا جینا آرام کر دیا تھا چھوٹا سا تھا لیکن اب جو اور چھوٹے سے آ رہے ہیں انہیں تو کرکٹ کھیلنے دو آرام پر چلے جاؤ لمبی چھٹیوں پر چلے جاؤ ایسے ٹیلنٹڈ لوگ چھپا کر کیوں بزرگ کمیٹی بنا رہے ہو تم لوگ بھی اپنے کتنا شویب ملک بنا کے چھوڑو گے شویب ملک بنا کے چھوڑو گی یہ بھی اس انتظار میں ہے کہ ذرا سا برا ہو تو میں بولوں اسی کی طرح ہے سوٹ پروٹ کی طرح میں ہوتا تو پانچ فکٹے لے لیتا یہ اسی طرح ان کو یہ دیکھ کر بھی ساتھ بھول لے یوں گی شردل شارل کا بولنگ دیکھ کے ہماری نپول لے ماں چلے ہی اس آور کپ کرائیں شان شرمن مجھے یاد دیا نا ٹیسٹ کرکٹ کے لیتا بھارال ایشان کی بات اس لیے نہیں کروں گا کہ بیکاری میں اس پر کونٹنٹ جلایا گا اور پھر کونٹنٹ چولا کر کے گھومے گا کہ میری آج تک بات ہو رہی ہے بھائی تمہاری اس لیے بات ہو رہی ہے کہ تم پاکے پنٹرے کر رہے ہو وہاں سکارٹ میں بیٹھ کے اصل بچے ابھی جو ہے نیٹ میں بولنگ کر رہے ہیں پرسیٹ ٹائپ کے ان کو ہونا چاہیے بھائی چلیں نفدیس سینی کو بھی ہونا چاہیے کسی کا پنٹر بھی ہونا چاہیے اسکارٹ کے اندر ہم بھی اس کی تھوڑی سی تعریف کر لے دیں ہے تو ہمارے بھائی فورسوٹی کے سینی اتنا بھی برا نہیں ہے ہونا چاہیے اسکارٹ میں ہو یا نہیں ہو بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو انڈین کرکٹ میں یا پاکستان کی کرکٹ میں مہنتی لڑکے ہیں ان سب کو طریقے سے تھرو پروپر چینل سسٹم کے تحت آگے لانا چاہیے دیکھیں محمد سراج کو ریڈ بول کرکٹ میں ایڈنٹیفائی کر لیا گیا ہمیں یہاں بیٹھ کر اتنی دور پتا تھا کہ سراج میں وہ بات ہے وہ پوٹینچل ہے اور ہے اس وقت وہ ہاف فٹ ہے ہم سب جانتے ہیں اس کی فٹنس کے مسائل تھے اور انڈیا کے پاس بیک اپ میں اتنے بولرز ہی نہیں ہے ریلائیبل آپ کو لینڈنگ میں ایڈ ٹائمز آپ پانچ سے چھ گھندے کرتے ہیں تو ایک آت بار آپ کی نس میں درد محسوس ہوتا ہے بولر کو بڑا فریش ہونا چاہیے پوری قوم کو درد ہو رہا ہوتا ہے پھر وہ آپ کی نس کا درد نہیں ہوتا پوری قوم کا درد بن جاتا ہے سخت وقت ہے بھائی ہے سخت وقت ہے ہم اسی درد کو بیان کر رہے ہوتا ہے اور یہاں پہ کچھ نہیں مگر یہ کہ بھائی یہاں سے اب کل کا دن جو ہے بلے بازوں کا دن ہونا چاہیے اس میں بولرز کا دن نہیں ہونا چاہیے بولرز وکٹے ضرور لے گا جب وہ بول لے کے بھاگے گا تو وکٹ تو نکالے گا مگر کسی بھی کنگلی بول پہ وکٹ نہیں دینی ہے یہ نہ ہو کہ پچھلی لینک میں شاردل جس بول کو وہ ٹچ کر کے وہ مجھے ہٹی تھی میں بول کے چلا گیا کہ بھائی یہ شوٹ آپ پہ سوٹ نہیں کرتا اس طرح کی شوٹ نہیں ہونا چاہیے مگر آپ جو آپ جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے آپ نیچے والے lower middle order کو تو چھوڑی دیں کیونکہ ایشوین اپنے run کر چکے پانت نہیں کرنے یہ بتا دوں میں پانت تم چھوڑو گے نہیں تمہاری جتنی اچھل کودے نا وہ runs کے اوپر یا تمہاری بلینج جو پرانی ہے اگر اسی پہ چلتے رہو گے تو بھائی بہت اللی ٹیم انڈیا سے بھائر کر دیے جاؤ گے پھر تمہاری یہ پوزہ مجھے ہاں ایشان کشن کو ایڈنٹی فائے ویسے ہی کیا ہے تمہیں بھی دنیا سبچتی تھی کہ تم سے ماردھال کرو گے پھر ایشان کشن بھی پیچھے لگاوا ہے بھائی یہ ضروری نہیں ہے format کون سیٹ کر رہا ہے بی سی سی آئی میں بھی یہ پی سی بی میں تو ہم بتاتے کون سیٹ کر رہا ہے چار دل یہ کھیلے گا چار دل تھاکور جیسے کھلاڑی کو کسی format کی ضرورت نہیں ہے اور ہردک پانڈیا کو مو سے world class all rounder نہیں بناو بھائی اگر وہ فٹی نہیں رہتا میں کہتا ہوں جو آدمی سال کے آٹھ مہینے انفٹ رہ رہے وہ کیوں world class ہے بھائی جو ہر وقت available فٹنے سچی ہے اپنے اوپر اتنا بوز نہیں ڈالتا ٹیم کے لیے اپنا ہاتھ کھڑا کرتا ہے ہاتھ دے دیتا بلکہ یار جس کو پسند ہے ہاردک پانڈیا وہ اپنے گھر بلا کے کھلا لیا کرے نا اس کو یار اس بھرت نہیں آرہو پیچھے اتنے پیسے اگر اس کو انڈیا ٹیم میں کھلانے کیلئے خرچ کے جا رہے ہیں ہاردک پانڈیا جیسے جالی کھلاڑی کو جس کی فارم ہی نہیں ہے پوری فٹنس کا مسئلہ ہے کھلانی بڑا ہے وہ آپ اتنے پیسے لگا کے اپنے گھر پہ بلا کے وہاں بیٹھ کے دیکھ لے اس کو ختم پت اس پہ پوری قوم کیوں دیکھیں پوری دنیا کیوں دیکھیں بھائی تمہارے پیس پلیئر کو اور رشبان تم کالفیڈنٹ نہیں ہو رہے ہو تو میرا دل کہہ رہا ہے سات آؤٹ کی ہے میں شاردل پہگل ہوا وہ اس کو بشوا دے بھائی اپنے نمبر پر شاید وہ تیز پچاس کر دے یہاں سے بھی نکال دے گا وہ تمہیں یار یہ نہ ہو کہ کل یہ سن لے یہ والی بات کہل رہا ہو بولے کہ شاردل تم جاؤ ہاں تو جانا چاہیے بھائی ایک بات ہے ایک بات ہے یہ ورلڈ کرکٹ میں بڑا عام ہے ہمارے ہاں کچھ مزاج بنے ہوئے جیسے ہمارے پاکستان میں بیٹنگ آرڈر نہیں چینج ہوتا درامے بازی لگی رہتی ہے چیٹی ٹوئنٹی کھل لو بابر اور رزوان آٹ اوور کھلیں گے پھر فخر جائے گا پھر حفیظ بھائی جائیں گے ابہ بھائی اگر کوئی عاصف علی کی شروع میں ضرورت ہے تم نے کتنی بار عاصف علی کو ون ڈاؤن بھیجاتا کوئی کیجی بھیج دیتے ہیں آسٹریلیا کے خلاف اگر ان کی سمجھ ہوتی نا انہوں نے آخر میں کی بے وکوفی تو یہ فخر فخر زمان والے نمبر ورنہ دس گندوں پہ اس کے پچیس تیس رن پکیتے پہلے دیکھیں بنگلہ دیش کل اس پوزیشن میں ہوگا کہ باقی پاکستان اور انڈیا کا بدلہ لے لے وہاں جاگے یہ میں آپ کو بتا دوں نیوزیلینڈ کے اندر یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر ایشن ٹیمز ویسی کام پر ہی ہوتی ہے خاص طور پر بڑے فورمنٹ جیتنا بڑا مشکل ہوتا ہے وہاں پر یہ سب دنیا جانتی ہے دنیا جانتی ہے کہ جیتنا بڑا مشکل ہوتا ہے وہاں پر جو جیت جائے وہ جیت اس کی زندہ سو سال کے لیے بڑی جیت بلکل ٹھیک ہے لائک کرو لائک کرو بانگلہ دیش بھی ایک ایسی پوزیشن میں آگئے جہاں پر میں شاکیب کا بھی پڑھ رہا تھا تو شاکیب نے بولا کہ بھائی میرنڈی حسن میراز وہ ان کا پونکہ ہے مجھے پتا ہے اس کی تاریف تاریف انڈا نائنٹین سے گروہ ہوا ہے بہت اچھا لڑکا ہے وہ مگر یہ کہ جو اس وقت پوزیشن ہے بانگلہ دیش کی بھائی پانچ وکٹر رہ گئی ہیں چوبیس کی لیڈ ہے نیوزیلینڈ کی کل کا پورا دن ہے بہتو چانسز یہ ہیں کہ بانگلہ دیش کے جیتنے کے مگر اب ان پانچ وکٹروں کے بعد اگلے آگا سورن بنا دی نا نیوزیلینڈ نے بھائی اگلی پانچ وکٹروں کے اندر تو پھر بانگلہ دیش کے لیے بھی بڑا مشکل ہوئے گا بہت صحیح کہہ رہو تم بہت صحیح کہہ رہو اس کا جواب یہ ہے کہ مجھے خود بہت پسند ہے سنجو سیمسن ہی تو لنگڑا گھوڑا نکل گیا رنی نہیں کر کے دیتا ورنہ جو اس کا پوٹینشل ہے پوٹینشل کا ورڈ بول رہا ہوں سب کو پیچھے چھوڑ دے وہ باتا نہیں کیا مسئلہ اس کے ساتھ وہ کنسسٹنٹی نہیں ہوتا ابھی آئی پیل آئے گی دو سو کر دے گا اس کے بعد پوری آئی پیل بیکار گزار دے گا بیار اس پہ انٹرنیشنل کیڑا پوری طرح نہیں اچھلتا میں نے یہ دیکھا وہ بہت چھوٹ نہیں روک باتا اپنی مرضی سے اٹھا کے مار دیتا ہے کہیں بھی بھائی آپ جب ٹیم مین ہوتے ہیں تو پوری ٹیم کے لیے کھیلتے ہیں یا تو آپ کا رولی یہ ہو کہ بھائی تو جائے کام کا رشائیت آفریدی کی طرح ہے تو جائے گا اور مارے گا تیری اکانٹیبلیٹی کوئی نہیں ہوگا تیرا ایوریج کوئی چیک نہیں کرے گا تیرا سٹائیگ روڈ کوئی چیک نہیں یا تو پھر اس طرح کی آثورٹی ہو تو ٹھیک ہے مگر جب اس کی آثورٹی یہی ہے کہ اس نے ٹیم کو بھی ساتھ پورا لے کے چلنا ہے تو پھر اس طرح کب نہیں چل پاتا ٹیم کے ساتھ اور پھر آپ نے دیکھا انٹرنیشنل موقع جب جب اس کو ملے وہ اس طرح سے ایکسپوڈر نہیں لے پایا بہرحال ہر وکڈ کی ایک آئیڈیال لیند ہوتی ہے افی بھائی اور میں ایک بات بتا دوں سکسیس ہوتا ہے قسمت سے بھی ہوتا ہے لیکن اس وکڈ پر آئیڈیال لیند کو جو ہٹ کیا ہے میں شامی کو دیکھ رہا تھا لکی رہ رہا تھا لیکن شامی ایک دم سے زیادہ پیچھے بال کر رہا تھا یا زیادہ آگے بال کر رہا تھا بیچ کا جو ایریہ ہے وہ جگہ پکڑی شاردل تھاکور نے ایک سو پہتیس ایک سو چھتیس پہ اور وہیں سے گین جو ہے ناچنا شروع کر رہی تھی آپ اگر دیکھیں تو اولیویر نہیں مارکو یینسن نے بھی اچھی لیند پکڑی ہوئی ہے مارکو یینسن کی بھی اس وکڑ پہ کامیابی کا جو اصل راز ہے وہ بھائی لیند ہے لیند پر کام کرنا ہوتا ہے آپ کو اوورسیز جا کر آپ کو پریکٹس میں یا ویڈیو کلپس دیکھ کے ایون پہلی ہیننگ میں یا ایڈنٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ یار جس لیند پر ہم وہاں بولنگ کر رہے تھے کہاں سینچورین میں یہ وہ لیند والی وکڑ نہیں ہے یا تھوڑا سا ہمیں اپنی لیند کو اور آگے پھیک دینا ہے کیونکہ یہاں کیک ہے یا ایسے کھلاوگے تو چانچ بنے گا ایسے لے جاؤگے تو روک دے گا بندہ یہ گیم ہے یہاں محمد شامی تھوڑے سے تھکے وے لگ رہے ہیں میں آپ کو سچ بات بتاؤں بولنگ میں وہ تھکے وے لگ رہے ہیں کیا کرا دیا ہوں ان سے کیا مطلب مزدوری کرا دی کرکٹر ہے بھائی تو کیا مطلب اتین عرصے کے بعد ٹیس کرکٹ کھیل رہا ہے تو کیا ہو گیا بیس آور ہی کرائے گا انٹرنیشنل سٹار ہے کلوڑوں روپے لیتا ہے بھائی فری میں تھوڑی کھیلتا ہے اہلا پڑاؤ انڈیا پار کر چکا ہے کامیابی سے یہ دوسرا پڑاؤ ہے پانچ آؤٹ کر دیئے تو اس نے لکھوا لیا آپ میں اگلے چارٹ ٹیسٹ میں کچھ نہ کروں ابھی اگلی دس فکٹے لینی ہے یہ دس ہی لیئے بھی دس ہوت لینی ہے بھی آپ نے تو اگلی جو دس آپ نے لینی ہے اس کے اوپر آپ نے دیکھنا ہے شاڑ دل تھاگر نے بتا دیا کہ اس دا پاس ہاتھ تو اگلی دفعہ پانچ بھی ہو سکتی ہے یہ ریکارڈ بھی بن سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے چودہ وکٹے لے جا گئی ہیں پورا پروگرام کر دیتے ہیں آج پورا پروگرام کیا ہوتا ہے وہ آج بتاتا ہوں کبھی بھی آخر میں یہ بات نہیں ہوتی اب میں تم لوگوں کی ایک کانسلنگ کرتا ہوں بھائی میں خود لرنا رہوں آپ سب سے سیٹتا ہوں کچھ نہیں آتا مجھے لیکن ایک کانسلنگ کرلوں ایک بات مجھے آتی ہے ابھی سوشل میڈیا پہ ایک دن ڈھلے گا تو تعریفوں کے بعد لوگ پتہ کیا لکھیں گے سمجھنا عوام کے جذبات پہ نہیں لکھیں گے کہ گالیاں پڑے کچھ لوگ جو چاہتے ہیں کہ شاردل بھار رہا کرے سمجھ جاؤ تو وہ کیا لکھنا شروع کریں گے آپ کا میرا عوام کا دماغ بنانے یار ساؤت ایفریقہ نے بومرہ اور شامی کے ڈر میں شاردل کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا تو اس نے آؤٹ کیے یہی وہ لائنیں ہوتی ہیں جو ہمارے آبی بڑے عرصے سے چل لی ہیں اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کر گئے تو اس کو وکٹرے دے دیں نومان علی کی کبھی تعریف نہیں ہوئی وہ یہ بتاتے تھے یاسر شاہ کے چکر میں تھے تو نومان کو انڈر ایسٹیمیٹ کر دیا یہ والے گیم چلتے ہیں بھائی ہمارے کلچر میں یہ گیم چلے وہیں دبا دینا گردنے ان کی دیکھیں یار میں نے آج جو سب سے پہلے شامل ابھی ہر بار ہر دوسرے ٹیسٹ میں انڈر ایسٹیمیٹ کرنے پہ وہ آؤٹ کرتا ہے اور سو کرتا ہے پچاس کرتا ہے ستر کرتا ہے تو بھائی اچھا ہے اسی کو کھلاتے رہو ہم نے آج آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ جس کے اوپر مزبولک نے سب سے زیادہ بینک کیا تھا اس کا رام تھا فائی میسٹوکس اس کو ٹیسٹ او ڈی آئی ٹی پوینٹی سب کھلائے مگر میں تو صرف ٹیسٹ کی بات کروں گا اور ان کو دکھایا دوسرا شاکار وہ تھا شردل تھاکور اس شاکار نے بتا دیا کہ فائی میسٹوک پورا ہی نہیں تھا وہاں پر بھائی اگر یہ پورا اور لاؤنڈر ہوتا تو اس کو بھی وکٹے ملتی پنچولی it's very early it's too early to say کہ پجارہ کو آپ ریپلیس کرنے کی بات روتو راج سے کر رہے ہیں ابھی تو روتو راج کا چانس ونڈے میں لگ رہا ہے بھائی ابھی ٹیسٹ کرکٹ میں تو اس کی دور دور تک آمد نہیں ہے ابھی انڈیا پیچھے سے گل کے ہی چکر میں کہ آئے تھا نہیں ہوئے کیونکہ راہول روید ہی تھے گل کے کوچ جب شاہین شاہ فریدی اور گل کا under 19 لیول پر ٹکرا ہوا تھا نکل نکل کے مار رہا تھا یہ میں گواں ہوں میں نے میج دیکھا نکل نکل کے شاہین کو مارتا تھا تو شممن گل کو ایسے نہیں چھوڑیں گے راہول روید انہی کا بچہ ہے وہ ان کا خاص بچہ ہے خاص سے مراد یہ نہیں وہ راہول روید کو ہوگے اب یہ فیصلہ بھائی سیلیکٹرز ہی کریں گے یا کوچ بتائے گا راہول روید کیونکہ نیچے ہر بچے کو کچھ نہ کچھ سکھا کے آئے ہیں وہ یہ فائدہ ہے راہول روید کا وہ اب یہاں سے بیٹھ کے بتائیں گے یہ آدمی ٹیسٹ میں دو یہ آدمی وندے میں دو انہوں نے رتو راج اگر مانگا ہے مل کر روید کے ساتھ تو انہیں لگتا ہوگا رتو راج گائے کارٹ کو میں لیمٹیڈ اوورز میں چانچ دوں ہاں ایک نہ ایک دن رہانے اور پجارہ کو ریپلیشمنٹ چاہیے میڈل آرڈر انڈیا کا کچھ اور آئے گا اس کے لیے بہت لوگوں کے پاس option وائیڈ اوپن ہے do not forget the biggest factor آپ ساؤت ایفریکہ میں آئے ہو شریعہ سیئر نے ڈیبیو پہ متاثر کیا ٹیسٹ کرکٹ میں اس کو شاڈ بالنگ پہ انجرنل پرابلم ہے دو ڈھائی سال پہلے سے بتا رہا ہوں میں شاید تو تو اوورکم کر جائے تو شریعہ سیئر اوورال اس بال کے علاوہ وہ کمال کی پروڈکٹ ہے بھائی آئیئر اس ٹیکنیکلی اپ ویری گوڈ پلیئر ویری ویری گوڈ پلیئر اس کے پاس سٹوکز بھی سارے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کون آ کر اپنا توتی بلواتا ہے توتی دیکھو انڈیا کی ٹیم وہ نہیں ہے ایک پچاس نیا بندہ کرے یہ جو پل رہے یہ اپنی پرانے پاس پہ پل رہے کیونکہ کولی اینڈ کمپنی کولی اور شاستری اب کولی اور ڈرہوی ان کی یہ روایات نہیں ہے کہ ٹیس کرکٹ میں ایک جانا ایک آنا لگا نمبر ون ٹیم جو بھی ہوتی ہے اس میں کسی بھی کھلاڑی کو ایک دم سے نکل کر آنے ایسے شاردن نکل کر آیا تو میچ ویننگ پرفومنس ہی اس کو اگلے میچز کھلا دیئے یہ نہیں ہے کہ آپ نے جیسے بھاسے نے بلکل ٹھیکا گیا ایک پچاس یا ایک سو ڈیبیو پہ مار دیئے اور آپ چپکے رہے اور پتہ چلا رنجویں ٹیم کئی کام نہیں آرہے اور چپکے پہ چلے تو بھائی اس طرح تو پھر کرکٹ میں آپ نمبر ون ٹیم کے اندر یا ایون نمبر ٹو ٹیم کے اندر بھی نہیں رہ سکتے کہ آپ کرتے جب بھی کے لیے اجازت سہتالیس منٹ کی ویڈیو ہو گئے ہم لوگ نورملی چالیس بیالیس منٹ تک کر دیتے ہیں لیکن آپ بھائیوں کا ساتھ اتنا ہے تو اگر آپ کہیں تو پانچ ساتھ منٹ کر سکتے ہیں ایک سٹوری ومید گپتہ نے اچھی بات کر دی کہ کئیل راہول جو ہے وکٹو کے پیچھے چلا جائے اور ایک بیٹسمن کو ایڈ کر لے ایڈ کر لے یار چالو یار یار ٹیس کرکٹ جو ہے نہیں نہیں دیکھو ومید ومید میں آپ کو ایک بات بتاؤں لانگر فورمیٹ میں پروپ پر جو ٹیس کرکٹ کا وکٹ کیپر چاہیے ہوتا ہے راہول کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی سمجھو وکٹ کیپنگ is not an easy job ہر بال پر آپ کو بیٹھنا اور اٹھنا ہے ایسا نہ اس کی کمر میں بہت کچھ ہونے لگے صحیح ہے تو یہ غلط بات ہے یہ غلط بات ہے راہول کو چاہیے کہ اپنے گیم کو ڈے بائی ڈے امپروف کرے کیونکہ ٹیم انڈیا نے بی سی سی آئی نے ملک کو قوم نے فینز نے اسے قبول کر لیا ٹیس کپتان قبول کر لیا یہ ایک سچ ہے کہ کولی کے بعد مائنسیٹ ہے کہ ون ڈے لیمیٹڈ اوورز میں روحت شرما اور اب کولی کے بعد ٹیس کرکٹ میں کسی بھی وقت اگر کوئی کپتان آئے گا تو وہ کئیل راہول آئے گا تو کئیل راہول پہ جو اس کی نیشن نے انڈ آف دا ڈے جو ریلائک کیا ہے تو کئیل راہول کو بتانا ہے کہ ہاں یار چلو بھائی یہ تو بات ہے ہی نہیں کہ روحت اور کولی ہو سکتا ہے وہ لیکن وہ یہ بتا دے گیار میں مطلب مجھ پر بھی آپ روحت بھائی اور کولی بھائی کا 80 فیصد ریلائک کر لوگے ایک دن میں اتنا کابل ہوں اور he is a capable guy میں ہمیشہ سے limited overs cricket میں اس کا بہت بڑا فین ہوں میں کہتا ہوں بڑے ease اور command کے ساتھ چکے چوک کے مارتا ہے میں نے اسے ایک ایک سیریز میں ایک دن opening اگلے دن پانچوے پہ بھی رن کرتے ہوئے دیکھا ہے اس طرح کا وہ player ہے کہ پانچوے پہ بھی پھولڈ آئے opening پہ بھی رن کر رہا ہے کمال کا talent ہے اس میں کوئی شک نہیں دیکھو برے دن آتے ہیں برے دن آئے لیکن اگر last india کے past test match کی کہانیاں لے لو تو انگلینڈ میں اس نے سو بھی کیا نوے بھی کیا ایک آدھا چالیز بھی کیا فساوا اب اس نے یہاں آکے بھی پہلی inning میں stand out گائے اس جگہ جب کوئی بھی پچاس نہیں کر رہا وہاں پر اس نے جا کر سینچری ٹھوک دی تو بھائی کمال کا ہے وہ اور اب اجازت چاہیں گے دیکھے یار ایک ساتھ نے مجھ سے پوچھا نام ڈھونڈ رہا تھا بھول گیا میں ان کا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ بتایے second inning میں bowling brilliance کہاں سے آ سکتی ہے میں آپ کو یہ بتا دوں شاردل کے ساتھ اگر سیراج فٹ ہوا نا تو پھر آپ بھول جائے کہ کوئی اور baller victim لے بس ٹھیک ہے پھر کہا ہے love you all اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ بہت مشکور ہوں بہت نوازش اور ایسے ہی دیکھتے رہی ہے پیار باتتے جائے جتنے لوگوں ان سے درخواست تیار کچھ ہوتا نہیں ہے like کر کے چلے جائیں آپ کی محبتوں کا اندازہ ہو جائے گا اور بہت دن سے مزاگ بھی چل رہا تھا کیونکہ کرکٹ نہیں تھی کل سے کرکٹ آئی اور آج کرکٹ میں نے کہتا ہے مجھے لگ رہا آج یہ ٹیس میچ ایسی پوزیشن میں آ جائے گا کہ بس کرکٹ کے علاوہ باقی کریم رول گول سب چلے گا لیکن تھوڑے آگے کل پچھ پہ بھی رول چلے گا کل ہمارا دوپیر کا سیشن مس نہیں کرنا میچ کا جو آئے والے وہ تو ہے اس کے علاوہ بہت بڑی پاکستان سے سٹوریا ہل جاؤ گے موں چھوپانے کی جگہ نہیں ملے گی بس